ست صاحب ست گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داست جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی پرسوں کی جائے شری قاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری پروتھا دام کی جائے شری بڑھوالا دام کی جائے ست صاحب بچوں پرم پتہ پرماتمہ کی حسین رجعہ کے اوپر یہ سنسار کا میلہ صدا نہیں رہے گا گریب میلے ماں انجا کر دیکھیں بہت اپنگ اور سام کو کھاڑی گھر گئے کچھونا چاہلہ سمجھے گریب ایسا میلہ زگت کا سمجھ بودھرے ہنس بینہ بندگی لٹے گا تیرا تنبن ہو ویدوانس تیرا سروہ نہ سو جاگا وقتی ٹھیک نہ کریتا ہے بچوں ان ماں پرشوں کو ایسی کیا پڑی تھی کہ اتنا کچھ لکھتے اور لکھواتے رہے بولتے رہے کونتے رہے اس لیے بولا کہ جیسے کوئے میں بارٹی گر جاتی ہے پانی نکالنے کے لئے کسی کان سے گر جی تو اس کو نکالنے کے لئے بارٹی کو بیس پتچیس اکیس لوئے کے کنڈے سے ڈال جاتے ہیں ایک تو پورا ان کا گروپ ہوتا ہے پندرہ بیس اکیس اکیس اکھواتے کڑے حک اوک تو ایک ایک کپ ہی تھا لیکن اس لئے ڈال لے جاتے پر تانی کون سے ملت جا تو اتنی بانی اس لئے بول رکھی ہیں پتہ نہیں آتما کا کون سیٹ چوٹ مار دے اور اس کا جیون بدل دے بچو آپ نے سنایے کبیر ستگر کے اپدیش کا سنیا ایک بچار ہے اور جا ستگر ملتے نہیں زیادتے نرک دوار سادنا ستگر سے پرابط ہوتی ہے سچ سادنا ستگر اب جو اٹھے گرر اور یہ جو اٹھے ستگر انہوں نے مانو جیون نشٹ اپنا بھی کر لیا اور پولوور کا بھی کر دیا اپنے انیوائیوں کو بھی نشٹ کر دیا اس لئے ستگر کا پرابط اونا بڑا بسکل ہے جیسے گیتہ دیسات سلوک انیس میں پرمان ہے کہ بہت بہت جنموں کے کسی انت کے جنم میں یہ گینی آتمہ میری بکتی کرتے ہیں گیتہ بولنے والا کہتا ہے اور واتسو دیو یعنی وہ پرمانتما کوئی اور ہے جو موکش دائک ہے سب کا پارن کرتا ہے اس کا بید بتانے والا ماتما سود و علم بڑی مسکل سے ملتا ہے وہ ستگر ہوتا ہے بچو یہ گین ستگر بنا نہیں ہوتا ساتھ میں دائکیں انیس میں سلوک میں یہی سکست گیا ہے کہ بہو نام جنمانام انتے گیانوان مان پرنتے اور واتسو دیو سرومتی سہم آتمہ سود و علم کہ گیانی جو آتمہ ہیں یہ بہت اچھے ہیں لیکن یہ بھی کسی انت کے جنم میں بہت بہت جنم تک پہ یہ دوسری مقتی کرتے رہتے ہیں کسی جنم میں یہ میری مقتی کرتے ہیں اور واتسو دیو سرومتی یعنی وہ پرم اکسر برم جو گیتہ دائے ساتھ کے سلوک 29 میں اردن کو بتایا گیتہ بولنے والے نے کہ جو کے اندرہ اور برن سے چھٹنے کے لیے پرنتن کرتے ہیں وہ تت برم کو سارے دیاتم کو سب فرموں سے پرچیتے ہیں ان کو جانتے ٹھیک سے آٹھ میں کے ایک میں اردن پرسن کیا وہ تت برم کیا آٹھ میں کے تین مطب دیا پرم اکسر کروں گا وہ گیتہ بولنے والے سے نعرہ ہے پر پانچ اور سات ماہ اپنے بارے بتائی میری بکتی کرو مجھے پرابط ہوگے ید کرنا پڑے گا اور گیتہ دائے آٹھ کے آٹھ نو دس میں سپس کرتی ہے اس سچی دانند گرم پرم کی پرم اکسر پرم کی جو بکتی کرتا اس کو پرابط ہوتا ہے وہ ہی سب کا دھار پوچن کرنے والا اور سب کا ساتھی ہے دکھتور کرنے والا ہے اور گیتہ دائے پندرہ کے سبق سولہ سترہ ہم آپ کو بتائی دیا سولہ ہم سر پورش اکسر پورش یہ دو پورش ہیں شنسار میں سر پورش اکسر پورش اکسر پورش اکسر پورش ساتھ سنگ برماند کا سوامی ہے یہ اور ان کے جتنے انترگت پرانی ہیں سب ناسوال اور آتما تو کسی کی بھی نہ مرتی پتے گدے کی بھی نہ مرتی پسو پکشی کی بھی نہیں مرتی وہ بات لگا ہے گیتہ دائے پندرہ سلوک سترہ میں سبس کر دیا ہے کہ اکسر پورش اکسر دونوں سے الگ ہے انہے ہیں پورش اکسر اسی کو بھگوان کہتے ہیں آئی آئی بیچار کرو پرماتما اسی کو کہتے ہیں سریست آتما وہی ہے یامان ماردے بیٹے نماردے باپ نماردے سارے پریوار نہ کٹ دیکھ سیکنڈ اکسی ڈینٹ میں کتی کچو مرد رکھڑے دیکھیں چھکا رون آوے پھر کریں کیا آپ نے مرد جاؤ تو الگ بات ہے زمان نہ سو جا دوسرے منور تیرا دکھا ہوئے کتی کن جا کان پی جا ہے دیکھیں پاس نہ سو جاتے کتی تو اس کو پرماتما کہتے ہو جا تم رہ رہے ہو اکٹی سپرمنٹ میں آگ لگی ہے کرترم باجی سوہ ٹھکی ہے تو پرماتما ست پرس کبیر صاحب ہے ست لوگ میں نہ موت ہے نہ وردوستہ ہے نہ کال مردو ہے نہ کوئی فلڈ ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے نہ کوئی روگ ہے نہ سوگ ہے تو گیتہ دیچارس لوگ بتیس میں کہا ہے کہ ایک تتوہ گیان ہے جو خود بھگوان اپنے مک سے آکا بولتا ہے اس پر ماتم تتوہ کی جانکاری دیتا ہو اپنی جانکاری آپ ہی بتاتا ہے اس کے دوارہ بولی وانی کے اندر یعنی کبیر وانی میں وہ تتوہ گیان ہوتا ہے اسی سے جیم کا موک سوتا ہے سوٹے دیگر سوٹیس میں شروع اس گیان کو تو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو دندوت پرنام کرنے سے کپڑ تھوڑ کے پرسند کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت جس پر ماتم تتوہ کیا یعنی اتم پرش پرمکسر برم کی جانکاری دیں گے بچوں آپ کو ست گرو ملا گرو بن کاؤن پایا گیا جو تھو تھا آپ اسے چھڑے کے ساتھ گرو بن بید پڑھ جو پرانی سمجھے نصار رہے گیا اب دو بات آپ کو گتہ سے اوڑ سنا چاہوں گتہ دے سولہ سلوک تیش مصفش کیا ہے کہ ساس تری ویدی کو اتعاد کے جو منمان آچرن کرتے ہیں ان کی نہ گتی ہو موکس نہیں ہوگا نہ ان کو سکھ ہو اور نہیں ان کو کوئی شدی پرابت ہو جو یہاں بھی کام ہمارے شد کریں اور اس سکتی سے ہم ست لوگ چاہوں یعنی تینوں پدارت پرابت کرنے کے لئے بکتی کی جاتی ہے اور یہ تینوں بستو ساس تر ورد سادنہ سے نہیں گلیں اب ساس تر ورد سادنہ کونسی ہے ساس تر انفر کونسی ہے جو ہمارے گرنطوں میں کونسے گرنط گتہ اور وید بس یہ گوڈ گیون ہے وید پیورلی گتہ ان کا سارانس ہے سارانس نکالنے والا یو کال برم ہے اس نے نب پرتیشت وید دو علا گیان اس میں جان رکھا ہے کچھ گیان اپنا ڈنگاڑا رکھا ہے جیسے یود کروانے کے لئے کہا تو یود کر لے تجھے کوئی پاپ نہیں لگیں گے پھر پاپ لگیے اور تو اس طرح کی کچھ گربڑی کا رکھیں واقعی سارا گیان پور ہے اور سقسم بید ان سب کا زنک ہے اس سقسم بید سے چاروں بید نکلے سقسم بید مالک نے برم کو دیا برم نیو اپنی بکواد کے کارن دوشتہ کے کارن اس میں سے مین چیز نکال دی کہ اول اپنے تک کا گیان رکھ لیا اس میں گیان تو پرلے بھگوان کا بھی ہے پر سادنا نہیں چھوڑی واقعی نشت کر دی کہ اوم نام کا جاپ ہے اگر ویدوں میں غلط بھی دیشے بھی ٹھیک سے جاپ کریں انہوں دیوتاں دوشتی تک آسلت ہوگے تو یہاں گھن پر سوگی تو ساسطر کون سے ہیں گیتہ اور وید بس جو پران ہیں وہ رشیوں کا اپنا نباؤ ہے انہوں نے وید کو پڑا جو پر مان جی کو وید پڑا توے یہ کہتا میں عثمہ آیا تو میں ایک عمل کے پھول پر بیٹھا تھا آکاسوانی ہوئی کتب کرو منہ ہزار برس تک تک کیا واقاسوانی سے بھگوان کی مان لی تھی آقال کی برم کی پھر بھولا سرشتی کرو تو برمان جی کو بعد میں وید پرابت ہوئے یزر وید چالیس منتر پندرہ میں سپس لکھا ہے اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر اوم نام کاجا کام کرتے کرتے وشیس طرف کے ساتھ اور اپنا منہ سے زیمان سفل کرنے کے لیے کرتو سمجھ کہ بھگتی بنا گزار نہیں ہے اس کا جاب کر گتہ میں بھی یہ کہتا ہے آفتر میرا ایک اوم اکثر ہے اوم ایدی اکثر برم بھوہارن مام انو سمرن مجھ برم کا مام برم مجھ برم سمرن کرنے کا کہ ایک اکثر اوم ہے جو اکھری سانس تک یہ پریاتی تدن دیم سیاتی پرم گتی اوم سے مننے والی گتی کو برات ہوگا کچھ بھی اور دوسرا منطر نہیں ہے برم تک کی ساتھ لگ یہ ہے سر پرش جوتی نرنجن کی بکتی برم شری دیوی بھاگت کے اندر چھٹے سکند دیوی جی ہمالے کو بتاتی ہے پرکرتی دیوی دنگا کہ راجہ راجہ ہمالے کو نام تھا راجہ کا ہمالے تو اور سب ساتھ نہ چھوڑ دیں میری بھی چھوڑ دیں اوم نام کا عذاب کر اس سے تو اس برم کو پرابط ہو جا گا وہ برم لوگ پرابطی ہیں ان سرگوں سے تو کافی اچھا ہے لیکن وہاں سے پھر آنا پڑتا آٹھ میں دیکھے سوڑ میں سلوک سب سرک رکھا ہے کہ برم لوگ میں گئے بھی پون رجنم میں آتے ہیں پون را ور تی میں ہیں تو یہاں بکتی بھی ٹھیک نہیں اس لگی تعدہ گیتہ دی سترہ سلوک تیش میں کہا ہے کہ سچی دانند گن برم یعنی پرم اکثر برم کی برم کی برم اس کی پرابطی کا اوم تت ست یوں تین منطر کا جاپ ہے اس کے بعد بچو گیتہ ایک ساسطر ہے بڑا ترتی وائد گیان سیریز گیتہ دی تین سلوک دس سے لے کر پندرہ تک کہا کہ یہ پانچوں یک کرو ان یگوں سے تمہارے یہ کہتے ہیں یہ دیوتا انت ہوں گے اور انت ہوئے دیوتا تمہیں انت کریں گے یعنی پندر میں دی کے پرطل سلوک میں گیتہ مس پس گیا ہے ایک سے تین کا سارہ اوپر کو جل والا نیچے کو تین گن روپی سا کھا والا یہ سن سار روپی اون ٹا لٹکا ہوا ورکشہ ہے پیڑ ہے سن سار روپی ورکشہ ہے اور اس کی تو سب ہی پارٹس کو سب بھی بھاگوں کو نیارے نیارے بھن بھن بتا دے گا سہ وید وہ ایک اچھے بھگت کارو روزی کرتے ہیں کبھی اکثر پرس ایک پیڑ ہے جمین سے باہر دکھائی دیتا اس کو پیڑ بھوتے وہاں سے اور شروع کیا اکثر پرس ایک پیڑ ہے نیرنجن واقی دار سر پرش اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پاتر سب سب ایک سلوک میں سپش کر دیا تو وہ تتو درس سند سے اس مالک جو گیان گولا وہ داس کے پاس پرابط ہے ورطوان نے تتو درس سند داس کے اتیر تیش پھر پھر نہیں یا جائے بڑا ہی سمجھو جائے سچا ہی سمجھو اب گتہ دائے تین میں یگ کرنے کو ورطوان کیا ہے تم یگ کرو اور تیسرے دائے کے چودہ پندرہ ہمس پس کیا منتر مسلوک میں کہ برم کی اتپتی پرماتما شی ہوئی ہے اور اس پرماتما کو یگو میں پرتشت کرو اس کو پھجو اس کو اس مان کر پھر دھم یگ کرو ایسا گرو مل ہے جیسے سات مبلا سودر لوگ ہے جو بتاوا کہ وہ سپرماتما کی بکتی کرو وہ سارے بدھان کو بھی گزانتا ہوتا ہے اس ساری سرشتی کے مالک کی بکتی بتات تو اس کو ایشت روح میں مالک ہے اس کی پوزہ کرو جیسے ہم پودا لائے عام کا نرسری زمین میں گاڑا جڑوں میں پانی ڈالا پیڑ بڑیا اس کی سچائی میں دیوت ہوئی تو اسی پرکار ساستر ودی انصار ساد نہ کرنے سے جو بکتی روپی پودا یعنی یگ پانچون یگ اور نام سمر یہ اس بکتی روپی پودے کو سچائی کر کر بڑا بنانے کے لیے پیڑ بنانے کی ودی ہے تو اس کے بعد کوئی ساد نہ نہیں بتا رہے یہ ہے ساسطر انوکول ساد ساسطر وحیت ساسطر وبرلیت ایک ساسطر ورد ہوتی ہے تو ساسطر رہیت ساد اس کے طریقے ہے یہ ہے وہ ساد جس کو ہم کرتے ہیں جس لاب ہوگا اس کے طریقے جائے نو سلو پتیس وسوس کیا ہے جو بھوت پوزدے بھوتوں کو پرابط دوں گے پتر پوزدے پتروں کو پرابط دوں گے دیوتاؤں کی بکتی کرتے ہیں دیوتاؤں کو پرابط دیں گے جو میری بکتی کرتا وہ مجھے پرابط ہوگا اس سے سپرس کر دیا گتہ بولنے علی نبی سراد نکال تیر میکریا گنگا مستی بہانا اور مینہ برسی کرنے پند برانے یہ سارے ساسطر بھی ہوتا ہے اور مجھے کتنا گزب کا پرمان ہے پرانوں سے لے لو مارکنڈے پران میں ایک روچی رشی کی قطع روچی رشی کی وہ روچی رشی کا جنم کی قطع روچی رشی کا پتا روچی رشی اس نے ویدو کو ٹھیک سے سمجھا وہ گیانی آتمہ تھا ویدو انہوں سار سادنہ کر رہا تھا وہ امکہ جاب کرتا تھا اور ادار تھا سمر پت تھا نہ کوئی آسرم بنائی نہ بیع کروایا جنگل میں اپنا بقتی کرتا تھا چالیس سال کی عمر ہوگی جب اس کے پتا تین دادا پہلے دادا پر دادا پہ تیسرا دادا دکھائی دیئے آقاس منڈل سے آواز آئی اوپر دیکھا وہ چاروں نظر آرہے انہوں نے کہا بیٹا روچی تو انہیں بیعہ کیوں نکر آیا ہم دکھ پا رہے ہیں ہم پتر بنے ہوئے ہیں سادی کراؤ ہمارے سراد نکالو کرم کانڈ کرو اب روچی رشی کہتا ہے کہ پتا نہ ہو وید میں اس کرم کانڈ کو عویدہ بتایا مورکھوں کی بکتی گلت سازت ورد یہ نکلنی چیئے پھر آپ مجھے کیوں دکیل رہے ہو اس نرک میں اس بات کو پتر بھی مانتے ہیں کیونکہ یہ سارے براہ منتے رشی تھے وید پر رکھے تھے پر وید پر بید نہ جانے بات جو قرآن اٹھا رہا پتھر کی پوزہ کرے یہ کرم کانڈ کرا کرتے پڑھا کرتے وید گریب دازی کہتے تمہاری بات وید کے خلاف ہے رہے تم جو کڑیا کرتے ہو یہ بھی وید کے وپٹت ہے تو بچو پھر وہ مانتے ہیں کہ ہم ویٹا تیری بات صحیح ہے ویدوں میں ایسا ہی لکھا ہے پھر ہم دکھ پا رہے ہیں ہماری طرف دیکھ ہمارا کلان کرا ہمارے سراد کر اب روچی رشی میں مو آگیا کار نوی جال کدھ ڈالیا بیاد کروایا پھر ان کے کرم کانڈ کیے آپ نرک میں ہر بیٹے نور گشیتے لے گی بچو یہ تو پرانوں کی بتا رہے ہوں آپ کو اب بچو گیتہ دہ سات سلو مبارہ سے پندرہ کی آپ کو بتا رکھی بہت فار پھر بتاتا ہوں کہ دنوں گنوں رجبن برمہ ستکن ویسنو تمگون سبجی اور سنکر کی مار رہے ہیں اس کا نمت میں ہوں اور پھر کہتا ہے جو ان تینوں گنوں تر گنوں مہیم آیا تک اسی میت ہے انہی کی بگتی موڑ جرے ہیں اور بات سننے کو تیار نہیں ہے اور اکسہ صبح کو دھارن کیے منصور میں نیچ دوسریت کرم کرنے موڑک مجھے نہیں بچتے آپ نے بتائی ساتھ میں دائے کے سوڑا سے ٹھارا کیار پرکار کے وقتی میری بکتی کرتے آرت دوسنکر نیوارن کے لیے وید منتروں سے احساد نہ کرتے اور ارث آرت دنلاگ کے لیے جگیسو وقتہ بڑھنے کے لیے اور گینی کیونکر لیان چاہتے ہیں تو وہ گینی مجھے اچھے لگتے کیونکہ وہ برمہ بشمہ میں سے اوپر اٹھ لئے لیکن وہ بھی میرے والی گٹیا عوم نام کے جاب سے برم لو پرابتی والی گتی میں ستھی تھے انوتما تو بچھا سمجھو گروہ بن کاؤ نپایا گیا نا جو تو تھا بھو چڑے کسانہ گروہ بن بید پڑھ جو پرانی سمجھے ناصار رہے گی تو بید سکسم بید ہے وہ ان چاروں بیدوں کا پتہ ہے اور گیتہ ایک گذب کا نسکرس ان کا اللہ علیہ الساسٹر ہے ہاں گیتہ سولہ سلوک تیش کا ورنن شروع آتا انہیں آتا ہوں اس میں لکھا کہ ساسٹر میں دیکھو تاہاں گذب وہ مرمان آچنہ کرتے ہیں ان کو نہ سکھ ہو نہ شدی پرابت ہو اور نہ ان کی گتی ہو چوبیس میں سلوک میں کہا ہے سوڑنے دائے کہ اس سے تیرے لئے اردن کرتب میں اور ایک کرتب کی گوستہ میں ساسٹر ہی پر مان ہے ان میں جو لکھا ویسے کرو اور سب ٹیال دو ہاں بچو گتہ دائے سترہ میں اردن نے پوچھا پرطھو منتر میں کیونکہ وہ کرسن مانتا تھا اس کو بول اکار رہا تھا سری کرسن کا سریر یوج کر رہا تھا ستر میں دائے یہ پرطھو سلوک میں پوچھا کہ اے کرسن جو میں نے ساسٹر ویدی کو اتاہ کر سر دائیوکت ہوگا ہے جو انہے دیوتاؤں کی پوزہ کرتے ہیں وہ پوزہ ہے تو ساسٹر ورد ہے پرنتو جو انہے دیوتاؤں کی بگتی نہ کرنے ہوگے ایک کرتے ہو پوزہ کرتے ہیں ویر سو بھاؤں میں کیسے ہوتے ہیں یہ اردن پوچھا گتہ جائے سترہ سلوک دو سے چھے میں سپس کر دیا کہ جو ساتویک سردہ والے ہیں وہ کیون انہے دیوتاؤں کی پوزہ کرتے ہیں اور جو راجسی سباؤں کے ہیں وہ یکشوں کی راکسسوں کی پوزہ کرتے ہیں جو تامسی سردہ والے ہیں وہ پریت بوتوں بہرو بوت آدھی کی پوزہ کرتے ہیں بچوں یہ سپس کر دیا ہے کہ آگے ستر میں دائگے پانچ سے چھے میں سپس کر رہا ہوا ہے کہ ساستر ویدی شی رہیت منمانہ آجن کرتے ہیں اور گھور تب کو تبتے ہیں یہ تتھا اوپرو تنے دیوتاؤں یعنی رجگنگر بہ ستگنگر تنگل شیو جی تتھا انہے دیوی دیوتاؤں کی پوزہ کرنے والے بوت پریت سرادہ دنے کرنے والے وہ سپس کر دیا ہے کہ وہ یہ راکسہ سباو کے ان مورکھوں کو میں آسوری یونیو میں ڈالتا ہوں جو تب کرتے ہیں گھور تب کو تبتے ہیں وہ شریر میں ابرازمان سب کملوں میں بیٹھی سکتیاں اور مجھ کو بھی تنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو راکسہ سمجھ ان کو آسوری یونیو میں ڈالتا ہوں بچوں کمال کی بات ہے گتہ کہتی ہے تب نہیں کرنا انہیں اپاسنا نہیں کرنی اتنی کرنی جو اسم اداس نے ورلن کر دیا یہ سادنہ بس nothing else اور بچوں یہ کال نے کہا تھا نا پرماتمہ سے جب پرماتمہ کال کے لوگ میں تا پچھلا کے اوپر دکھ فارجیوں کے پاس آئے ان کو ساری بات بتائی ان کا دکھ کارن بتایا پھر کال آ گیا تو پرماتمہ اپنے پتر جوگ جیت کے روح میں کبھی گینی روح میں یوں آتے رہے تو اس نے پوچھا تو جوگ جیت تو یہاں کیسے آیا پرماتمہ کوئی آدیس ہے وہ میں نے بتا دیا پھر نہیں پھر بتا کیسے آیا کیا آدیس ہے مالکہ کیا میسیج لے کے آیا ہے تو انہوں نے بتایا پرماتمہ نے اپنے دوسری روح میں مراجمان کہ میرے کو سطھ پھر اس نے بیج جا ہے پرماتمہ نے اور تو نے دیکھ کے حال کر دیا اس کے بچوں کا کتے کے دیسور بنا رکھے تو بچھلا پہ بھونن لاغ گیا تو وہاں اس نے کہا تھا پہلے وچن برا لیے تیلیوں گو مجیب تھوڑے لے جانا پہلے بکواد کری پھر مالکی سکتی کے سامنے گر گیا بیر پکڑ لیے چاپلو سنا ہے چھوڑے نہیں آپ بڑے بھائی ماں کا چھوڑا بھائی چھوڑے دا ہم بکواد کرائے کرے ہیں بڑے ماں کرائے کرے ہیں ماں کر دے ہیں جب پرماتمہ سے سارے وچن بروالی ہے تین یوگوں مجیب تھوڑے لے جانا اور تو تھے کلیوں میں کتنے لے جانا اپنا گیان سمجھا کے لے جانا جورت بردستی نہ کرنا آپ کے گیان کو ماننا آپ کے میرا مند میرے تتاستو کر دیا نا پھر ربواللہ جائیو جوگ جیت سنسارہ جی انہوں نے کہا تباہ کہ ایک یہ ورمانگیا تھا کہ پہلے میرے دوت جاؤں آپ کا پچھا ہوئے پھر ماتاں بولے ٹھیک ہے تو بھائی چال تکرلی چال گیا وچن بروالی ہے پھر ماننا پڑے گا تو پہلے میرے جاؤں گے پھر آپ کا ہوئے سمجھانے کے لیے تتاستو کر دی پھر ربواللہ جائیو جوگ جیت سنسارہ ایسا حال کر دیوں گا ستیوگ سے لے کر پیچھے پڑھا رہوں گا اور کلیوگ مدد کتی نصفتہ ناس کر دیوں گا ان کی کسی کو بھگتی کا گیان بھی نہیں ہوگا ویدوں کا نام لیں گے ویدوں کا کچھ بھی پتا نہیں ہوگا کہتے دوہ دس پندھ کروں گا ساتھ جا نام تمہارا لے کروں گا دوہ دس پندھ نام جو نہیں سو میرے مکھ میں آن سموئی اور انیک پندھ چلاوں یا ویدہ جیووں کو برماؤں دیول دھام تیرت برت جب تب من لاؤں اور دیول دیول دھام پوزواؤں ان کو ایسا برباد کر دوں گا کہ جوگ جیت جائیو سنسارہ جیو نمہ نے کہا تمہارا جیو تمہارا کہانا والے ہماری اوڑ ہو باد بکھانے بیواد کریں گے تمہارے ساتھ برماتمہ بولے کوئی بات نہ پانچ زار پانچ سو پانچ زکلیوں کو بیٹ جائے میرا بچہ مہا پرست فرمان زکتان کو آن اور تیرے اگیانیوں کی خال تار دے گا سارے اگیان کی اور پھر سب بچے سمجھ جائیں گے میرے کو ایسے پار کرو اور کر لیے تو نجو کرنا بچو یا ستیتھی نہ ہو آپ کے سامنے دیکھ لو ایک بھی بات فرماتمہ کی ہے سکت نہیں سندگریب داس نے جو بول دیائے سبت ہے تو بہت بڑی بات ہے ماترہ بھی دلتے نہیں ہوگی اب بچو اب داس آپ کو تو سنانے جائے رہا ہے اس کی ای بھومی کا بڑی ہے یہ گری پوری نگا ویشنوں یہ ناد کن پہلے بھگوان بانے پہرک ہے اور یہ دو سات دو بنے دکھاؤں ہیں سارے ڈلے ڈھوڑا ہیں کبھی کنکی مانا سو مرنی پہرے تے کیا ہو اوپر ڈونڈا ساد کا انتر رکھا کھو اوپر دکھاؤں ہے اتنا گذب کا ماہ پر شونتر کوئی پتا نہیں کوئی گوان پا رہا ہوگا بھگوان کے چانے والی آتما کٹکا مرجین کے ویس وہ سارے ان کے بنا اوٹ ٹھوڑے ڈھوڑے انہوں دیکھا ہے اوپر ڈونڈا ساد دکھاؤں ہے اوپر کمال کا رکھا ہے اسا بابا بنا بیٹھا ہے اور ککھ بھی نہیں بتا سارے نائے کانے کے لئے گروہ بن کا ہن پایا گیا نا جو تھو تھا بوس چھڑے کسانا گروہ بن وید پڑھے جو پرانی سمجھن سارے رہے اگیا نی عمر گرند کی وعنی سناؤں گا اتھ سٹھ درسن گموڑ بیدا اب آرام تے بات میں سنواؤں گیا کہ گریب داست جی تو کمال کر گئے کتی تول کہدھر گئے سارے داتم گیان کو اور ان بوڑی بکتوں کو جو بابا بنے پرمچارے یہ کتی اپنا جیون نشٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ لگنے والے بھی اپنا نرک کی پوری تیاری کر کے جاتے ہیں سٹھ درسن سٹھ بھیک کہاں میں بہوید دھون دھون دھار مچا میں تیرت برت کریں تربیتا بید پوران پڑت ہے گیتا سٹھ درسن یہ چھے پرکار کے گریب پوری ناگہ ویشنوں یہ سارے ناتھ کنپاڑے سٹھ درسن سٹھ چھے چھے پرکار کے یہ سٹھ درسن بھولا چھے پنت ہیں یہ چھے بھیک کہاں ہوئے ہیں بہوید دھون دھون دھار بچاوئے ہیں تپشانیوں کرتے دی کھرک دے اٹھے پرک دے نیچے پانس دونیں لالیں کی تا اوپر ایک سٹینڈ کے اوپر بٹکا درکر اسمجھ سڑا کروا کر سردیوں پانی درناسہ بنا کے نیچے بیٹھ جائیں بہوید دھون دھون دھار مچاوئے ہیں نانا پرکار کی ساتھ نہ کرتے دکھے اور تیرت برت کریں تربیتہ جو بھی گتہ ویدو منا ہے ہر پڑھے بید پوران اور گتہ یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید علیدہ یو بھی بیدہ چار سمپردائے باون دوارے جنہوں نہیں نجناں بچارے مایا گھال ہوئے ہیں مکتہ سٹ دل ہووا بائی بکتہ اے بندی چھوٹ گے بیٹے گریوداس جب لکھ سورت چاند رہے گا گریوداس تیرا نام رہے گا کتنے موت پیشے پورا کھے کیسی نیاری نیاری بڑھن کر رکھا چار سمپردہ باون دوارے جنہوں نہیں نجناں بچارے اُز نجناں کے اوپر بچار نہیں کیا جسے موقت ہوتا گیتہ بتاوا ہے اوم نام میرا ہاتھ میں دائے گے تیر میں سلوک اور سطر میں دائے گے تیش میں سلوک مکے اس پر مکسر برمکہ یہ منتر ہے اور یہ ڈلے لو ہے مایا گھال ہوئے ہیں مکتہ سٹ دل اوہ بھائی بکتہ کنٹھی مالا سو مرنی پیڑے تے کیا ہو اوپر ڈونڈا سادگا اور اندر بکتی بہنی انتر رکھا کھو مالا گھال کے مکت بڑے بیٹھے ہیں یہ سٹ دل اوہ بھائی بکتہ اوہ بھائی بھوکتے ہیں بے راگی بے راگی نہ جانے برسط گر نہیں چوٹ نسانے بارے بارٹ بٹن گل ہوری سٹ درسن میں بکتی تھگ ہوری ان سٹ درسنوں میں یہ چھے پرکار کی جو پنٹ بڑے ہیں ان میں تھگی کی بکتی ہے ایک بھی ساسٹر لکل سادرہ نہیں کرتا یو بھی بیدا ہے بے دیسے بھید علیدہ یو بھی بیدا سنیہ سی دس نام کو ہاں ہے شیو شیو کریں نسن سیدہ نربانی نیکت نسارا بھول گئے ہیں برم دوارا سن سنیہ سی کل کرنا سی بگوے پہنڈی بھولے دھونڈی سلسی درکی بکتی نہ کیجئے آگے جواب کہو کیا دی چاہیے کہتے ہیں اصل صدر کی بکتی نہ کرو یہ بھگمہ پیونڈی کہتے ہیں پیونڈ کلم چلا رکھی ہے سیمپل کپڑے سن ساری بتا رکھا ہے بھگمہ پیر لیے یا پیونڈ تچ ڈالی ماتمہ کی ہر ماتمہ والا ایک بھی گن کوئی نہیں برم کرم بھے روکوں پو جیں ست سبت صاحب نہیں سو جیں مالا مکٹی ککڑہ اکٹی بانا گوڑی بھانگ بسوڑی یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بیدہ لیدہ یو بھی بیدہ اب پوچھوڑی آپ کو کیونڈ بیدے کا اگران تھا ایک وہ سناتا ہوں بیر آگی سنہ سی بھڑوے تو تڑ چھار لگاوے ہیں پانچوں ناری پتیسوں لڑکے دون دون دار مچاوے ہیں کنٹھی مالا اور مرک چھالا شرف ایزٹا رکھاوے ہیں ڈولک تال جھالری پیٹے یہ تینا ریجری گاوے ہیں بکواد اور کریں جاں گانے گان لگ جاں بیر آگی سنہ سی بھڑوے دیکھ کتنے کڑوی بات کہیں گریبتا چی تاکہ ان کی آگ پھڑ جاں کہ راکھ لپیٹے پھیلے جائیں گے بگتی کے لکسٹ گھر چھوڑ دیا پڑیوار ٹیاگ دیا اس لیے کہ بھی پڑیوار بادہ کرے ہیں اور پانچوں ناری پتیسوں لڑکے ہیں ایک ناری تیاغ دنی پانچ ناری گئے لگے پیانہ دوارا مگتی کا سکھ دیو قریب اسے لگے ایک اس تریگر نہ چھوڑکا گیا تھا اور یہ کام کروڑ لوگ موہ انکار یہ پانچ ناری تیرے ساتھ ہے انہیں تیاغ بیٹا جب بات پڑے اور ان کی پانچ پانچ پر کرتی پتیس یہ لڑکے یہ ساتھ تیرے ہیں ایک ناری تیاغ دنی پانچ ناری گئے لگے پایا نہ دوارا مگتی کا سکھ دیو قریب اسے لگے سکھ دیو میں مکار ہو گیا شدی پراہ پاکاس مل جاتا ہوں اور بالبرمچاری ہوں برامن ہوں کیسے گرشتی کو گروہ بناوں راجہ کو کہتے ہیں کہ ابھی تا کمزوری ہے یو بھی بیدہ ہے بے دیسے بھید علیدہ یو بھی بیدہ بیدہ کیوں جانیا ہم ستگر بیٹے نہیں ہو جانیا تن کے یوگی منکے گھوگی گلر پیٹ پڑاوے ہیں گجبی رج کا مرمہ جانیا بدر بیک بناوے ہیں کنٹی مالا اور مرچالا شرپہ جٹا رکھاوے ہیں ڈولک تال جالری پیٹے تاناری ری گاوے ہیں ہوا بھائی بکتے یہ کنٹی مالا پیر لی مرک چھوڑا لی لی شرپہ جٹا رکھا لی اور پھر کیتا کرتا کرنے لاغی ہیں ڈولک پیٹے ہیں زالری پیٹے ہیں پھر آپ بھی لائے کریں یہ سورپران کھاتا رہے ہیں یہ بھکتی ہے تمہاری ہے تن کے یوگی من کے بھوگی چھکہ کھاوے ہیں پیٹ پٹن ہو جائے ساتھ چھکہ کی دٹھا جا بڑی امار گج بیرج کا مر بن جانا گفت گیان رہسے کا گیان نہیں یہ اوپر تسندر بھیک بنایا پھر ہے ویس بوسا کروا اور کوپین لیے جو بندھن گفہ بناوے ہیں آت میں ایک لوٹا لے لیا کروا اور کوپین ایک لنگوٹ باندھ لیا سورپران کھاتا رکھا لیا اور جنگل میں چلے گئے کھدیا کھتی گھٹ میں دوٹی پھر گرہ دوار رہ جاؤں ہیں پھر بوگ لگی پھر گرشتی کے دوار پاک مانگن لگ لگے بکشا مانگ کر وہاں سے لے گئے اور پھر وہاں جنگل میں چلے گئے جنگل میں کیسی لگ رہا ہے گرمی بھی سرتی بھی سارا کچھ ستا ہوگا مچھر بھی کھاؤں گے اس کے لئے جو پھری بھی ڈالی روٹی لن کھاتر کو برتن بھی مانگیا وہ سانگ پھر جوڑے دیا اس لئے دیرے ڈانڈے خوش رہو خوش رہنا موکس تم کو دروپر لات پا رہو گے پھر گرشتی بھی کہ دوست بس تو کہاں کھو جائے کہاں کش بھی دا گا ایک پلک میں پائیو ستگر لیلو ساتھ بیدی لیلو ساتھ کھاکھی اور نربانی نگا سدھ جمات چلا ہوئے ہیں رن سنگے درہی تتکارا پھر گاگڑ بھانگ گھٹا ہوئے ہیں کاسی گا پر یاگ مہود دی جگنات کو جا ہوئے ہیں لوہا گھر اور پسکر پر سے دوارہ داگ دگا ہوئے ہیں یوں بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید علیدہ یوں بھی بیدہ بیدہ کیوں جانے ہم ستگر ویٹے یوں جانے گھٹا دے سات سلوک پندرہ میں کہا ہے جو ترگن میں ہم آئے کے دوارہ جن کا گیانہ رہا جا چکا ہے ان تینوں گنوں پھر مہبشنوں وحیث سے اتر کسی کی وقتیں نہیں کرنا چاہتے انہیں تقسیمیت ہیں راکس سوا کو دھان کی وے منشوں میں نیچ دوشیت کرنے لے مرک مجھے نہیں رسدے وہ کیسے کہا ہے کہ ایک بار ہر پیڑی ہر دوار میں پر بھی لگی تھی سمیں پہلے کی بات تو سب سنان کرنے جاتے ہیں گری پوری نگا ویسنوں یہ اپنے اپنے گروپ میں کٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر پھر سنان کرنے کے لئے اپنے مکھیا کو آگے کرتے ہیں پیچھے پیچھے سب چلتے ہیں ان کا پورا ٹوڑ چلتا ہے تو جب پر بھی لگنے کا سمیں آیا سب سے پہلے نگا پہنچ گئے ننگے رہتے ہوئے وہ مانتے ہیں ہمارے سے سریشت کو یہ نیتاگی براغی ہے جب وہ پہنچے پیچھے تو ویسنوں کا گروڑ آ گیا ویسنوں جی کے سب داریوں کا انہیں دیکھے ہیں نگا پہلے نان لگ رہے ہیں ان کو کہا تم بار آؤ ہم سب سے سریشت ویسنوں ہیں ویسنوں جی کے اپاس سے کہیں ویسنوں جی سب سے ستب بھگوان ہے تم بار آؤ پہلے ہم نہ آئیں گے ناگا بولے ہم سر و سریشت ہیں تیگی اور بیراغی ہیں ہم پہلے نہ آئیں گے تم کون ہوتے ہو ہمیں اٹھانے والے ویسنوں بولے تم سرڈ پرڈو چٹی کے ہاتھ بھی نہ دتے راگ لفیٹے پڑے آج نہ نہ لے پڑیں گے بار مرو پہلے ہم نہ آئیں گے تم کون ہوتے ہو پہلے نہ آنے والے بہتناب کے تھا وہ شیو کے پجاری وہ بیشنوں کے پجاری مکہ مکہ گپ مکٹہ تلوار کاڑے لائے پچیس آر آدمی کٹکہ مر گئے وہ دونوں گروپوں میں رہے تھرا گزب ہوئی ویڈا گرک وہ تھرا وہ اپر بیتے گئی باڑ میں رہا ناس کرنگی پر بھی نہ دیوں نوہا پر تیر تپک تلوار کٹاری جب دڑ جور بداوے ہیں ہر پیڑی ہر ہیت نہ جاڑا وہاں جا تیگ چلاوے ہیں تیگ تلوار تیر تپک تلوار کٹاری جب دڑ جور بداوے ہیں ہر پیڑی ہری ہیت نہ جاڑا وہاں جا تیگ چلاوے ہیں کٹنے سیس نہیں دل کرونا یہ جگ میں سادکواوے ہیں جور نر ان کے درسن کو جاوے ان کو بھی نرک پٹھاوے ہیں یہ بندی چھوڑ کے ویٹھے جانا پاڑ دیا بچوں کے کسر چھوڑ رہا کیا پر یو گیان سمجھ میں بڑا کٹھی نانا گرو بے نکاحن پایا گیا نا جو تھو تھا وہ چھڑے کی ساتھ یہ تھو تھا وہ چھڑے تھے پھر تھو تھے وہ اس میں کیے پانا تھا تو یہی بتانا چاہا ہے ہمارے پر سنوے سنتگیری تحصیل ہے بگوان کبیر صاحب نے کہ بچوں تم سادنا گلت کر رہے ہو اور یہ کرنی کرنی بات میں وہ کہہ رکھی ہے تواری ریئرٹی دکھا رکھی ہے کونسی جھوٹ گول رکھی تاکہ آنکھیں گھن جاؤں کہتے ہیں ہر کی پیڑی کو ہو بگوان کی پیڑی مانو تو بگوان وہاں ہے اور بگوان کی چھتی پہ ککرم ناس کر دیا قتلیہ میں کر دیا ہر پیڑی ہری حیت نظار ہر کی پیڑی کو اور بگوان کے پر کی تھرے ذرا سا ہی پیار نہیں بگوان کیوں نے آرہیات ماں بھی تو حصہ کی ہے جن تم کٹن ناگرے مارن نگرے اتنے بھی تمہارے اندرے سین سیلتا نہیں پاپ آتماؤ ہر پیڑی ہر حیت نظار وہاں جا تیک جلاوے ہیں اور کٹے سیس نہیں دل کرنا ان کے دل میں دیا نہیں نکٹ دیا جو میرے ترہا گجو ہوئی ہو اے بگوان اور ان کو جگ میں ساتھ کواوے ہیں جو نر ان کے درسن کو جاوے ہیں ان کو بھی نر اٹھاویں یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید علیدہ یو بھی بیدہ گریب باس جب پوچھتے تھے یوں تجھے کیسے بتا لگا کہ یہ ورث کی سادھ راہ ہے ستگرو بھیٹے یوں جاہنے ہم نے ستگرو میں لگے اس لئے پتا لگیا سمپڑ سلا کو ساہب کہتے چیتر سار چلا ہوئے ہیں اندہ جگت پجائری جاکا دنیا کا منوہ ہوئے ہیں ہوئے ہوئے کہ یہ اندے بوڑے باڑے وقتیوں کے منوہ ان کی قریہ اچھی لگتی ہیں اندہ جگت پجائری جاکا پتت وگانی تر ہی نہیں ساری جنتہ اس لئے یہ اچھی لگے ہیں پارکھلی جاہ سودپتی جاہ سالک سلا پو جاؤں گے ہیں تلسی توڑ مروڑے مورکے فیجڑ پہ فون جڑا گے ہیں اے ہے کہتے گانی پرسہ نکٹن جاؤں گے مرکھوں کو ریجر جاؤں گے ہیں یوں بھی بیدہ ہے بیدے سے بھیدہ لیدہ یوں بھی بیدہ بیدہ کیوں جانیا ہم ستگرو گر تے یوں جانیا سنیاسی سنکر کو بھولے بم مہ دے دھاؤں گے کہ لے سنکر بھول گے بھگوان کا نام بھی بھول گے بم بم دوسری بات نہیں یہ کاؤڑ لاؤں گے یہ دسنا میں دیا نہ جان گے رو کپڑ رنگا پار بھرم سے پری چین آئیں شیو کرتا تھے رہا یہ شیو کو کرتا مانتے دسنا میں بھی ان چھے بیسوں میں سے ایک اوے کھومت ہے یوں بھی بیدہ ہے بیدہ سے بیدہ یوں بھی بیدہ بیدہ کیوں جانیا ہم ستگرو بیٹھے یوں جانیا سنیاسی ادہ سیبالا رو کھڑیاں کہل آوے ہیں آتم تتکا مرمے جانے سنمہ پون چڑھاوے ہیں جننے بیٹھے تپہ پنس اگنی ارد مکھ جول جول آوے ہیں گینی پرسہ نکٹنا جاوے ہیں نورکھوں کو ریجر جاوے ہیں یوں بھی بیدہ ہے بیدہ سے بیدہ یوں بھی بیدہ بیدہ کیوں جانیا ہم نہ ستگرو بیٹھے یوں جانیا تو بچھو داس کو ستگرو بیٹھے میرے گردیو داس نہ جانیا آپ کو ستگرو بیٹھے آپ نہ جانیا آپ سمجھا ہے تشرب رپاؤں بہور نہیں رہے ایسا تھا دھنے آپ کے مات پتا جن سے زنگ ہوا آپ نے یہ بات سواگی اور اچھی لگ رہی ہے قربان ہو جاؤ مالک آپ کو موکش دے صدا سکھی رکھیں ست سائی موسیقی موسیقی